دنیا بھر کے وار ایکسپورٹس اس بات سے حیران ہے کہ آخر ایران نے صرف چوبیز گھنٹے کے اندر ایراک اور پاکستان میں حملوں کو انجام کیسے دے دیا پاکستان میں بھی ایران نے اتنے پریشن میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں کہ پاکستانی سینہ اور سرکار بری طرح سے خوف میں آگئی ہیں پاکستانی میڈیا کتابوں کے مطابق پاکستان نے حملے کے قرآن بعد ایران سے اپنا راجدود واپس بھولانے کا اعلان کر دیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایران کے اسلامی ریولوشنری گارڈز نے پاکستان کے بلوچستان برانت میں دو آتنکے ٹھکانوں پر بڑا حملہ کیا ہے اس حملے سے پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا ہے پاکستانی سینہ کے چیف جرنل سید آسیم منی جہاں اس حملے کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف پاکستان کے پی ایم انور الحق کا کر ایرانی حملے سے سکتے میں آ چکے ہیں ایران نے پاکستان میں گھوز کر بلوچستان میں حملہ کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران نے یہ حملہ سنی آتنکی سموہ جیش الادل کے دو ٹھکانوں پر کیا ہے جس کی وجہ سے بھاری تباہی ہوئی ہے کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان میں ہوئے ایرانی حملے میں سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے ذرا دیکھیں یہ حملہ کیسے ہوا خبروں کے مطابق ایران نے پاکستانی آتنکی سنگٹھن جیش الادل کے دو ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں اور کل ہی یہ حملے وہاں پر کیے گئے اور ایران نے اس حملے میں ڈرون اور میسائلوں کا استعمال کیا ہے تو ڈرون اور میسائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دو ایسے ٹھکانے ہیں جہاں پر ایران نے کل حملے کیے ہیں اور پاکستان کے بلوچستان علاقے میں ایران نے گھس کر یہ حملے کیے ہیں لگ بھگ 122 کلومیٹر اندر گھس کر ایران نے پاکستان میں موجود جیش الادل پر حملہ کیا ہے جس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں اور ایران کی میڈیا کے مطابق سیریا میں مسائل حملوں کے بعد یہ اٹیک کیا گیا ہے ایران کی میڈیا نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان میں جیش الادل آتنکی سمو کے دو پرمک گڑھ اس آپریشن کا کیندر بندو تھے جنہیں وشیش روپ سے دوست کیا گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کے پی ایم ایران سے دوستی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف ایران نے پاکستان میں گھس کر بڑی سرجکل سٹرائک کر دی پاکستان پر ایران کے ایر سٹرائک کے بیچ ایک بڑی خبر آئی ہے ایران کے حملے سے ٹھیک پہلے پاکستان کے کیر ٹیکر پردھان منتری انور الحق کاکر کی ملاقات ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین سے ہوئی تھی پاکستان حیران ہے آخر ایران نے پاکستان میں گھس کر یہ حملہ کیوں کیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے پردھان منتری انور الحق کاکر کی ملاقات ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ ہین سوٹر لینڈ کے دعووس میں ہوئی تھی ورلڈ اکنومک فارم کی بیٹھک میں حصہ لینے کے لیے دونوں نیتہ دعووس پہنچے تھے لیکن اس ملاقات کے بارہ گھنٹے بعد ہی ایران نے پاکستان کے اندر آتنگ کی کیمپ پر ایر سٹرائک کر دی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جب ایران اور پاکستان سمبندھ صدھرنے کو لے کر ایک دوسرے سے باتچیت کر رہے ہیں ایسے حالات میں ایران نے پاکستان میں 122 کلومیٹر اندر گھس کر حملہ کیوں کیا ایران کے دعووں کے مطابق پاکستان پر ایر سٹرائک کرنا بے حد ضروری ہو گئی تھی کیونکہ پچھلے مہینے دکشن پوروی پراند سستان بلوچستان میں ایک ایرانی پولیس ٹیشن پر پاکستانی سیما کی طرف سے حملہ ہوا تھا اس حملے میں 11 ایرانی پولیس ادھکاریوں کی موت ہو گئی تھی ایران کے گرہ منتری احمد واہیدی نے حملے کے لیے جیشل عدل کو ذمہ دار ٹھہرائیا تھا جس کے ٹھکانے پاکستان کی زمین پر موجود ہیں ایران نے بار بار چیتابنی دی ہے کہ جیشل عدل لا تنکوادی سمہوں اس کے سرکشہ بلوں پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی زمین کا استعمال کر رہا ہے اور بلوچستان کے سیماورتی شہر پانچگر میں اس کے ٹھکانے ہیں لیکن پاکستانی سینہ اور سرکار نے دھیان نہیں دیا اور ایران نے آخر میں پاکستان میں گھس کر آتنگ کی کیمپوں پر حملہ کر دیا تکر آتنگ کی زمین پاکستان کی زمینی ڈیاتی مخزی کنم تو پاکستان نوزو کلا سوی نکتہ سرکتے ہڈی روی اور پاکستان روای کرنے کے لیے پاکستان پاکستان کرنے کے لیے پاکستان پاکستان نوزو رہے پاکستان شہر پاکستان حقیقتی تقریب ہے اور اس کے لئے حقیقتی کا مقابل بھی ایران ہم نے اسی طرح کیا جانایتا ہے ہم نے اس قرآن کیا جانایتا ہے ہم نے اس کے لئے اندارہ کیا کہ پاکستان نے اسے امباسدور سے ایران موسیقی پاکستان ایران سے اپنے راجدود کو واپس بلا لے گا ہم آپ کو بتا دے کہ ایران اور پاکستان 969 کلومیٹر بارڈر شویر کرتے ہیں زیادہ تر حصہ سستان بلوچستان کا ہے یہاں ایران کے سنی علپ سنکھیاک رہتے ہیں اور شیعہ پربھت بوہ والے شاسن سے بھید بھاو کا سامنا کرتے ہیں ایران کا یہ حملہ نہ صرف پاکستان کو چونکا گیا ہے بلکہ ایران سیریا اور پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایران اپنے سبھی دشمنوں سے بدلے لے کر پورے علاقے میں جنگ کو اور بھڑکا دیا ہے